بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی شریک نہیں اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول اور افضل ترین شخصیت ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل پر اور صحابہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں قیامت تک نازل فرما یا حکیم بشک اللہ تعالی حکیم ہے حکیم وہ ذات جو ساری چیزوں کو اپنے گرفت میں رکھے ان کو بخیر و خوبی انجام دے اور اپنی تقدیر کے فیصلوں کے مطابق ان چیزوں کو ان کے مناسب مقامات پر رکھے سارے قوانین اور سارے دستور اس نے اپنے حکمت ہی کی بنیاد پر وضع کیا ہیں اس کی طرف سے وضع کردہ قوانین اپنے مقاصد و مطالب اور دینوی اور اخروی انجام کے اعتبار سے حکمت پر مبنی ہیں وہ ذات اپنے فیصلوں اور اپنی تقدیر میں حکمت والی ہے وہ ذات محتاج کے لیے محتاجگی بیمار کے لیے بیماری اور قرضدار کے لیے تنگ دستی کے فیصلوں میں حکمت والی ہے اس کی تدبیر میں کوئی خلل ہوتا ہے نہ اس کے اقوال و افعال میں کوئی کمی یا لڑکھڑا ہٹ ہوتی ہے اسی کی ذات سارے حکمتوں کا گہوارہ ہے وہ ذات جو اپنے بندوں میں حکمت و معارفت سنجیدگی و شائستگی اور ہر کام کو اس کے صحیح مقام پر کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے وہی ذات ہے جس کے لیے اپنی صفت خلق اور اپنے عوامر میں مکمل حکمت و دانائی ہے وہ کسی چیز کو بلا فائدہ پیدا نہیں کرتا ہے اور نہ کسی بات کا بیکار حکم دیتا ہے اول و آخر اسی کے لیے حکومت و بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ سارے حاکموں سے زیادہ حکمت والا ہے اس کائنات کی ہر چیز اس کے حکم سے وقو پذیر ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں حلال و حرام قرار دینے کی صلاحیت ہے لہٰذا حکم وہی ہے جو اس نے نافذ کیا اور دین وہی ہے جس کا اس نے حکم دیا اور جس سے اس نے منع کیا اس کے حکم کو کوئی پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی اس کے فیصلے اور تقدیر کو ٹھکرانے والا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے وہ اپنے عوامر و نباہی میں اور اپنی طرف سے دی جانے والی خبروں میں مکمل منصف یقیناً اللہ تعالیٰ حاکم اور حکیم ہے اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو اب اس نام کے پڑھنے کی فضیلت آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس نام کو پڑھنے کی اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو شخص کسرت سے یا حکیم و پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیں گے جس کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو وہ پابندی سے اس اسم مبارک کو پڑھے انشاءاللہ کام پورا ہو جائے جو شخص ایک مرتبہ یا حکیم و پڑھ کر کھانے پر دم کرے اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور باہی میں محبت پیدا ہو جائے گی زوجین کی محبت کے لیے ابل و آخر دو بار دروش شریف اور یا حکیم و دو ہزار بار چینی پر یا ابل و آخر دو بار دروش شریف اور یا حکیم و ایک ہزار بار نمک پر پڑھ کر مطلوب کا نام لے کر دم کریں اور مطلوب کو کھلائیں باہم محبت میں اضافہ ہوگا جس کا بیٹا برائیوں میں مبتلا ہو وہ جمعے کے بعد ایک ہزار ایک بار یا حکیم و چینی پر پڑھ کر دم کرے اور دو رکعت نماز ادا کرے اور وہ شیرنی اس کو کھلائے انشاءاللہ سالے ہو جائے گا اس کا ورد تسخیر کے لیے مفید ہے ایک سفید کاغذ پر خوشخط یا حکیموں کو لکھ کر کمرے کی دیوار پر لٹکا دیں جہاں آپ کی نظر پڑھتی رہے دن میں جب بھی فارغ ہوں اس اسم پر نظر جمع لیں اپنے مقصد کا تصور رکھیں روزانہ ایک بار یا دو بار دس پندرہ منٹ مشک کریں دس دن کے اندر اندر مراد پوری ہوگی کئی دوستوں نے آزمایا مجرب پایا بیران گر آباد ہو گئے آخر نہ آزما سکا نہ ضرورت تھی نہ مناسب سمجھا اللہ کے کلام اور اسم الہی سے ناجائز کام کرنے والوں کا انجام دنیا اور آخرت میں زلط اور رسوائی ہوا جو شخص اس اسم مبارک کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے اسے رتبے کی بلندی خوشحالی اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی اگر اس اسم مبارک کو لکھ کر بچے کے بان دیا جائے تو جلد جوان ہو اگر مسافر اپنے پاس رکھے تو جلد اپنے عزیزوں سے ملے اگر محتاج اپنے پاس رکھے تو غنی ہو جائے جو اس اسم کو ورم یعنی سوجن پر تین بار پڑھ کر پھونکے انشاءاللہ صحت پائے گا اگر فقیر اسے سو بار پڑھے تو غنی ہو جائے اور دنیا میں عزت پائے یہ اسم مشایخ بزرگوں طلبہ اور سالکین کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے اس عمل کو پڑھنے کی طاقت کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا اس عمل کو پڑھنے کی تاثیر کے بارے میں ایک بہن نے تفصیلی میسج کیا وہ بتانے لگیں محترم اسلامیک ٹیچر السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں سعادت مند کرے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے جس طرح سے آپ اپنے چینل اسلامیک ٹیچر کے ذریعے دکھی انسانیت کے خدمت کر رہے ہیں اس کی تعریف الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی میں یہ دعا کر سکتی ہوں کہ آپ کو اللہ پاک رہتی دنیا تک اس عظیم کام میں لگائے رکھے آمین جب سے میں نے اسلامیک ٹیچر چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تب سے مجھے آپ کی ہر ویڈیو کو شدت سے انتظار رہتا ہے آپ کے چینل کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے میں اپنے کچھ تجربات جو مجھے اسلامیک ٹیچر سے پہنچے تحریر کر رہی ہوں امید ہے کہ اسلامیک ٹیچر کی ویورز کو ان سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا سب سے پہلا وظیفہ جو کہ میری بیٹیوں نے اسلامیک ٹیچر سے پڑھ کر کیا الحمدللہ اللہ پاک عزو جل کے فضل و کرم سے اتنے اچھے رشتے آئے کہ میری امید سے بڑھ کر میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ پاک اتنے اچھے لوگوں میں رشتہ کروا دیں گے بہت سی بچیوں کے بہت ہی اچھی جگہ رشتے تیہ ہو گئے پچھلے رمضان ایک وظیفہ شادی کے لیے آپ نے بتایا تھا رمضان المبارک کی گیارویں اور بارویں شک کو بارہ نفل حاجت کی نیت سے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں بارہ نفل پڑھ کر ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھیں پھر تمام نوافل اور دروش شریف کا سواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آجزی اور گڑ گڑا کر قلو سے دل سے کم از کم پندرہ منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کریں یہ وظیفہ اتنا زبردست ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے ہی اللہ پاک نے نہ صرف اچھا رشتہ کروا دیتے ہیں بلکہ شادی بھی بہت جلد ہو جاتی ہے یہ وظیفہ میں نے خود بھی کیا اور میری ہمسائی جن کی چار بیٹیاں ہیں چار میں سے تین کی شادی ہو گئی تھی میری ایک جاننے والی کی دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی انہیں میں نے یہ حکیم والا اور یہ نفل والا وظیفہ دونوں بتائے انہوں نے رمضان میں نفل پڑھے اب الحمدللہ رمضان کے بعد یعنی عید پر ان کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی اور ڈیڑھ مہینے کے بعد یعنی بقرہ عید کے بعد دوسری بیٹی کی بھی شادی ہو گئی اور شادی بھی بہت ہی اچھی جگہ پر ہوئی دونوں بیٹیاں اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں اللہ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس آزمائش کے دوران اس کو ترہ ترہ کی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے وقت میں بہت سارے انسان مشکلات سے گھبرا کر راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور یہ فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی جانش پر لیا جانے والا امتحان ہے اور اس کا صلاح بھی وہی دے گا اللہ کی انسان سے محبت کی شدت کو ناپنے کے لیے ستر ماہوں کی مثال دی جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اپنے بندوں سے اس کی محبت کو ناپنے کا پیمانہ آج تک دریافتی نہ ہو سکا اللہ ذل جلال والی اکرام کے تمام نام بہترین ہیں لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل تعتیل یا تشبیح یا انکار کا قیدہ رکھنا سریعاً الہاد ہے اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے اللہ کے صرف یہی ننانوے نام نہیں ہے یا کوئی نام ایسا ہے جس پر اللہ سنتا ہے اور کچھ ناموں سے پکارنے پر اللہ سنتا نہیں تو یہ غلط ہے اللہ ہر پل ہر جگہ موجود ہے اور آپ کی ہر پکار نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم سننے سے قاسر ہوتے ہیں اللہ کریم بس ہمیں ہر وقت اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے پیارے نام حکیم کا مطلب سمجھ میں آ چکا ہوگا پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں کمیٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب سوالات میں رکھے آمین